موسیقی اکبر چطرالی صاحب نے بائبل مقدس دوتے انہوں نے ایک بہت بڑا اٹیک کیتا ہے جنہیں پاکستانچ رین والیاں خاص طور پر مسیحی قوم انہوں نے انہوں نے دل ازاری کیتی ہے انہوں نے جس بات مجروع کرتی تینے تے میں آج جناب اکبر چطرالی صاحب دنال میں مخاطب ہو رہی ہم جناب تسان بائبل مقدس اور خاص طور پر تسی جنہیں لفظ بولے رہے کہ ترہیت زبور انجیلے منسوخ ہو چکے رہے میں تاڑنا چاند سوالات کرنا چاہنا مہا میرا پہلا سوال جنہیں تاڑنا لے جناب کہ کیا اسی بائبل مقدس نوں جنہوں اسی اپنی الہامی کتاب کہنے یا کیڑے ایسے ثبوت رہے جنہیں دے وسیلے نال تسان انہوں منسوخ قرار دیتا ہے کیونکہ قرآن پاک انہوں نے کتاباں دی تصدیق کر دیئے جنادی جناب چطرالی صاحب تسی اس گالنو کہنے ہو کہ مصوخ ہو گئی یا نے تسی اس گالنو کر دیئے ہو یہاں ذرا جنہ نے سوچیا کہ اندرال مسیح قوم دے کنے جذبات مجروح ہونگے کیونکہ میں جتھو تک میں سٹڑی کی تھی ہے اور میں ویکھا ہے قرآن پاک دے اندر ترہیت ضبور انجیل نو نور و حدایت کیا گیا ہے کیا نور و حدایت نو منسوخ کرنے زورت ہو سکتی ہے کیا اوشی کیا قرآن پاک انہوں منسوخ کرنے اجازت دے رہے ہیں جندے بارے چھو قرآن پاک سورہ مائدہ دیوچ سورہ المائدہ سورہ المائدہ میں بار بارے کہہ رہے ہیں اگر جناب نو ٹائم ملے تے چھوٹالی آئیتو لے کے چھالیسویں آئیت تک پڑھنے میں پھر کہہ رہے ہیں سورہ المائدہ سورہ مائدہ اندھی چھوٹالی تو لے کے تُسی چھالیویں آئیت تک پڑھنے جندے جہ قرآن پاک واضح تو عورتے کہہ رہے ہیں کہ ترہیت ضبور اور انجیل انہوں نور حدایت دا نام دیتا گیا ہے اور جناب نے بغیر سوچیاں سمجھیاں بغیر سوچیاں سمجھیاں انہوں منسوق کرنے اپنے الفاظ نوں بیان کر دیتا ہے میں نے حران گئے میں نے حران ہویاں کہ جناب تُسی دے اسیمبلیج بیٹھے ہو تُسی ایک خالی مسلمان قوم دی نمائندگی نہیں کر دے پہ تُسی پاکستان دے نمائندگی ہو تُسی پاکستان دی نمائندگی لیے تھے آئی ہو افسوس میں کہنا پہ رہا ہے کہ جناب تُسی ایک لفظ بول کے ساڑے جذبات نوں مجھروح کر دیتا ہے میں نے افسوس ہے تاڑے ان الفاظان دوتے اپنے ایمان تو منکر ہو گئے ہو تُسی ایمان تو منکر ہو گئے ہو کہ تُسی ایک لفظ بولیا ہے کہ تُرہیت زبور اور رجیل منسوق ہو چکے نہیں کیا قرآن پاکستان دی کوئی ایک خالی تُسی دے ساکے دیجئے کوئی ایک آئیت تاڑے گل مجھوڈ ہے گی جنہوں بول دے ہیں تاڑے روح تاڑے الفاظ تھر تھر آئے نہیں جنابی اللہ نتا انہوں کہہ رہا کہ تُسی پاکستان دے اندر پوری قوم دی نمائندگی بنے کیوں تاڑا تاڑے جذبات ایسے ہونے چاہتے ہیں کہ قومہ صرف ایک مسلمان قوم نہیں جندہ چھے مسلم بھی نہیں جندہ چھے ہندو بھی نہیں جندہ چھے سکھ بھی نہیں مسیح قوم بھی ہے لیکن افسوس نے کہنا پہ رہا ہے کہ تُسی بول دے ہیں ذرا جنہ سوچا نہیں تُسی یہ بھی نہیں دیکھا کہ قرآن پاک دے اندر کیڑے خوبصورت الفاظ بیان کیتے گئنے میں جڑی گلک کر لگا ہم انہوں گوھر نہ سننا کیونکہ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالی انجیل نو قائم کرتا حکم دے رہنے پھر سن لو قرآن پاک چھے اللہ تعالی انجیل نو مقرر کر دی تعلیم دے رہنے اور اگر پڑھنا ٹائم لگے تو سور المائدہ آیت نمبر سنتالیس ضرور پڑھنا تُسی انہوں منصوب کرنے بس زد ہوئے ہوں جنابی اللہ کچھ کو اور تکرو تُسی ہمیشہ میں نے افسوس ہے ساڑھے تمام لیڈر حضرات جنہ دے تُسی بھی ایک لیڈر ہو تُسی بھی ایک لیڈر آگے جے جناب جناب تُسی ایک لیڈر آگے جے جنہ دے میں نے افسوس ہے اسی مذہبی کارڈ کھیڑ کے اسی لوکوڑوں اپنے والتے کر رہے نہیں ہے لیکن ہوں دے نال بہت ساری قومہ دے بہت سارے لوگوں دے جڑے جذبات مجروع ہوں دے نے تُسی انہوں دے مجروع کر کے کس طرح دوبارہ ونکل ووٹ مانگ شاکے دے جے اے میں تاڑی تصحیح کر رہے ہوں خدا نخواستہ میں نوز بللہ نوز بللہ لفظ استعمال کر رہے ہوں اگر حالانکہ شاکدی بنادھ ہوتے ہی بہت سارے مسیح عبادیاں تاڑے کلو سڑیاں نے جناب تُسی غور کرو جناب تُسی غور کرو کہ کنیا عبادیاں شاکدی بنادھ ہوتے جلا دیتیاں گئی ہیں اور ساڑے لوگ جڑے نے شریلنکارہ بندہ بغیر تصدیق تو ہی سار دیتا گیا انہوں مار دیتا گیا جناب انجدی حرکتہ کرنیاں بند کر دیئے تاکہ پاکستان گلے گلزار مانجے پاکستان دا مطلب پینا سمجھئے پاک لوگ کا دے رہن دی جگہ کیوں اسی کیوں اسی اس پاکستان نو برباد کر دو تیرے ہیں تُسی نی سوئی دے کہ ان دے نتائج جرے نے او کسنا بھی ہو ساکے دے تُساں خالی میں فیر کہاں گا کہ تُساں خالی مسیح قوم دینی جذبات مجلو کیتے قرآن پاک نو پڑھیا کرو برائے میرے بانی چونکہ ساڑے بہت سارے ایسے وہ بھی نمائن دے رہے جنہیں اسیمبلیاں جان دے رہے لیکن انہوں بائبل مقدس دی تعلیم تا بھی پتا نہیں ہوندہ جساں ساڑے بہت سارے مسلمان پہن بھائیان بھی نہیں پتائے گا لیکن مجھ بھی کارڈ کھیڑ کے بہت سارے اپنے انہوں نے لوکا دے بہت سارے انہوں نے ہم دردیاں دے لے لیں دے نہیں لیکن انہوں نے ہم دردیاں دے ویچ تُساں بہت سارے لوکا دے جذبات مجلو کر دیں دے میرے پائی قرآن پاک تھی اندر ہے اگر تُسی توریت کیونکہ جو دو غور نہ پڑھنے ہیں کہ تُسی میں تو حوالے دے رہے ہیں کہ تُسی توریت اور انجیل اور زبون مکرم تر کرنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تصدیق کر دے پہنے اور اگر تُسی پڑھنا چاہو تیر صورتِ مائدہ دی اٹھا تھا کیونکہ بیٹ ترچاڑنا کے تُسی پڑھو اور اگر تُسی جنابِ اللہ جنابِ اللہ میں نے جناب کہا تھا اگر میرے لوگ لفظیں میرا دل نہیں کر دا تھا جناب کہا تھا کیونکہ جو دے لفظ تُسا بیان کیتے نے اور تُسا ساڑے دل میں جڑھنا اور انتہا تو زیادہ سار دیتے نے اب سو سے کہ تُسی ایک لیڈر ہو کے تو تُسا سوچا نہیں کہ میں تھے اس قومی اسیمبلی دے اندر پوری ایک قوم نو اندھے ویچے قوم دا لفظ ہے کہ اندھے جے مسلمان بھی نے شکھ بھی نے ہندو بھی نے کرسچن بھی نے لیکن تُسا اے نہیں سوچا کہ میں ساریا قومہ دا لیڈر ہوں تُسی صرف وہ تھے مولانا بن گئے ہو مولانا نہ بنو لیڈر بنو جنابِ اللہ اگر ٹائم لگے حضورِ کم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک خوبصورت واقعہ ایک خوبصورت واقعہ جناب دی نظر کر لگا ابنِ مائجہ پڑو ابنِ مائجہ پڑو جندے ویچے میں تانو آیت دا سریا ماں بائیسو چھے بائیسو چھے پڑو اندے چھے تورائے تے کریم تکریم دی بائیبل مقدس دی تکریم لی اور اندے عزت نو وداران لی حضورِ کم صلی اللہ علیہ وسلم جدو انہاں دے کل فیصلہ آیا تو انہاں بائیبل مقدس نو رکھا لی انہاں دے تکیہ تھلے رہا کے دیتا جناب تو سیدھے بے حرمتی کر دیتی ہے حضورِ کم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس تلیم دی بے حرمتی کر دیتی ہے انہاں نے میں تارفیر کہہ رہے ہیں ابنِ مائجہ پڑھو اور اندہ چپٹر نمبر جڑا ہے انہاں غور نہ پڑھو بائیس سو چھے جنہے ویچ انہاں نے خالی تکیہ ہی نہیں رکھا ہوں دے تھے لے بلکہ انہاں نے ترائیت زبور اور جیل انہاں نے چمیا جناب میں تارفیر ایک گال آخری کرنے گا ماں ایک آخری گال کر کے میں اپنی گالنے ختم بھی کرنے گا پارلیمنٹ جناب جنابِ اللہ پارلیمنٹ جڑا ہے وہ قانون سازیدہ آدھا رہا ہے جتھے قانون بنائے جاندے نے جتھے قانون پاس کیتے جاندے نے قانون پیش کیتے جاندے نے پر تُسا کیڑی گال پیش کر کے اپنے آپ نے بڑا اچھا کیتا ہے اسی تے اس گال نو منن نہیں تیارا اسی منن نہیں ہے کیونکہ میں جدو ابنِ ماجہ پڑھی اور اندے ویچ حضورِ کرم صلی اللہ علیہ وسلم دے خوبصورت واقعہ جنہاں نے تُرات زبور اور انجیلے پاک لے انہاں نے پہلا تکیہ رکھا اور اس تو بعد انہوں چم لیا جناب تُسا تے بے حرمتی کر دیتی ہے تے میں تا دیکھ گئے اور میں حکومتِ وقت تکے عدلیہ کے اول تے میں چاہاں گا کہ جناب اکبر چترالی صاحب تُسی مسیح قوم کو لے معافی منگو تُسی مسیح قوم کو لے معافی منگو کہ تُسا انہاں دے دل مجرور کر دیتے نے انہاں دے جذبات مجرور کر دیتے نے تے میں عدلیہ کے ایک اپیل کرنگا اس گالتا جلدہ جلد نوٹس لیا جاوے اور اگر ایک گال نہ کہی گئی ہو سکتا ہے مسیح قوم نو بار روڑھا دھتے ناانتے مجبور کرو انہاں جلدہ جلدہ نوٹس لبو تاکہ مسیح قوم اس پاکستان دن در رہ کے اس سمجھے کہ واقعی پاکستان ساتھ ڈھاوی ہے لیکن اگر اس گال نو جنہیں سپیکر صاحب اس گال نو فوری طورت ہوتے ایکشن نام دی بجائے اور نویش صاحب نو کہہ رہے تھے چپو جو اینج نہیں اینج نہیں جناب اینج نہیں ہونا تو اسی فوری طورت ہے عدلیہ کے اپیلے چیف جسس کے اپیلے کہ جناب جلدہ جلد اس گال نوٹس لیا جاوے تاکہ مسیح قوم اس فیصلت ہوتے خوش آئین کوئے پاکستان زندہ باد جا مسیح دی سبلو میرا سلام